بھارت کے زیریں انتظام وادی کشمیر میں اتوار کے روز پہ شاید تین الگ الگ جھڑپوں میں بارہ اسکریت پسند اور تین بھارتی فوجی حلاق جبکہ کئی حفاظتی اہلکار زخمی ہو گئے حفاظتی دستوں کی فائرنگ میں چار شہری بھی حلاق ہوئے یہ جھڑپیں وادی کے جنوبی ازلا شوپیان اور انتناگ میں پیش آئیں تازہ تلین صورتحال جاننے کے لیے ہم بات کریں گے سری نگر میں ہمارے نمائندہ یوسف جمیل سے یوسف صاحب یہ بتائیے اس وقت کیا صورتحال ہے وادی کی سب سے پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ مارے گئے اسکریت پسند کی تعداد اب تیرہ ہے کیونکہ ایک اور لاش ملی ہے ایک مکان کے ملبے میں جہاں کل انکاؤنٹر ہوا تھا اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ پوری وادی میں عام ہٹ دال کی جارہی ہے جسے کاربار زندگی مفلوش ہو کر رہ گیا ہے سری نگر کے حساس علاقوں میں کلگام شہر اور بعض دوسرے علاقوں میں کرفیو یا حفاظتی پابندیاں آئیت کر کے لوگوں کی نقل حرکت کو محدود کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ جو کشمیری قائدین ہیں سرکردہ قائدین ان کو یا تو ان کے گھروں میں نظر بند کر دیا گیا ہے یا پولیس ان کو پکڑ کر لے گئی ہے اور سری نگر میں کئی مظاہرے ہوئے اور بعض مقامات پر جیسے شپیان میں خود شپیان میں مظاہرین پر حفاظت دستوں نے چھرے والی بندوں کے استعمال کی جس سے کم سے کم تین افراد زخمی ہوئے کشمیری ایوریسٹی کے طلبہ نے بھی ایک اتجاجی مظاہرہ کی اور بعد میں پولیس نے ان پر شکاور گیس چھوڑی اچھا یہ بتائیے دوہزار سولہ میں ہم نے دیکھا جب برہان وانی کے حلاقت ہوئی تو اس کے بعد بھی پوری وادی کے حالات خراب ہو گئے تھے تب کے اور اب کے حالات کا اگر آپ موازنہ کر کے ہمیں بتا سکیں کیا فرق ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو انٹینسٹی تھی مظاہروں کی اور تشدد کی سنگباری کے واقعات کی وہ اس وقت مشاہدے میں نہیں آ رہی اس کی غالبن یہ وجہ ہے کہ برہان وانی ایک آئیک آئیکان تھا وہ بہت ہی مشہور اسکریت پسند تھا سوشل میڈیا کو لگاتار استعمال کرتا رہا تھا اور نوجوانوں میں کافی مقبول تھا اور اس کی جب ہلاقت ہوئی تو اس پہ جو ریڈی مل ہوا وہ خاصا شدید تھا اور وسیع پائمانک پہ ہوا تھا اچھا یہ بتائیے وادی کا جو بیرونی دنیا سے رابطہ ہے وہ اس کی صورتحال اس وقت کیسی ہیں انٹرنیٹ فسیلٹیز کیا جائر اس وقت موجود ہیں آپ کے پاس ٹیلی فون لائنز کیا انٹرنیشنل کنیکشنز ہو پا رہے ہیں جی جی انٹرنیشنل کنیکشنز تو ہو پا رہے ہیں لیکن جو موبائل انٹرنیٹ پہ جو انٹرنیٹ سرویسز ہیں وہ بند کر دی گئی ہیں لیکن لینڈ لائن پہ جو براڈ وینڈ سرویسز ہے لیز لائن سرویسز ہے وہ جاری ہے ریل سرویسز بند کر دی گئی ہیں جہانات جو ہونے والے تھے آج لیے جانے والے تھے وہ ملتوی کیے گئے ہیں تمام تعلیم ادارے بند کر دیئے گئے ہیں اور جیسا کہ میں پہلی بتا چکا ہوں کہ سری نگر کے کئی علاقوں میں کرشوں نافذ ہے اور مصلح پولیس اور نیم فوجی دستوں کی بھاری تعداد سڑکوں پر گشت لگا رہی ہے بہت شکریہ یوسف جمیل ہمارے ساتھ تھے سری نگر سے اور ہمیں بھارت کے زیر انتظام کشمیر کی تازہ تین صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے تینکیو فر دس اپ ڈیٹ